وی کے نیوز راستر کے نام اس ندی کی ایک تصویر کیندرے جل شکتی منترین نے شیئر کی ہے جو تیجی سے شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آپ کو اتا دیں ندی میں بہتی ایک ناو کی ادھو تصویر جل شکتی منترانے نے شیئر کی ہے اس ندی کا پانی اتنا صاف ہے کہ ناو کے ساتھ ندی کی تلہٹی میں موجود پتھر اور ہریالی صاف نظر آ رہے ہیں اتنا ہی نہیں ندی کی تلہٹی میں ناو کی پرچھائی تک بلکل صاف نظر آ رہے ہیں ایک بار دیکھنے پر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ناو پانی میں تیارنے کے بجائے ہوا میں اڑ رہی ہے جل شکتی منترانے نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ یہ تصویر میگھالے کے امگوٹ ندی کی ہے اس کے ساتھ ہی منترانے نے اس ندی کو صاف رکھنے کے لیے راج کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے منترانے نے لکھا آئے کہ دنیا کی سب سے صاف ندی میں سے ایک یہ بھارت میں ہے یہ میگھالے راج کے شیلانگ سے سو کلومیٹر دوٹ امگوٹ ندی ہے پانی اتنا صاف اور پرادرشی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ناو ہوا میں ہو کاش ہماری سبھی ندیاں ایسے ہی صاف ہو میگھالے کے لوگوں کو سلام جہاں کچھ لوگ ندی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے وہیں کئی لوگوں نے کہا کہ اب جب بڑی سنکھیا میں لوگوں کا امگوٹ ندی کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو وہ اسے بھی پرادرشید کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے ندی کے تصویر کو دیکھ کر شوشل میڈیا پر لوگ دنگ ہیں اور جم کر اس کی تاریف کر رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں نے تصویر شیئر کرنے کے لیے بھی جل شکتی منترالے کے اوپر نرازگی جتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا پتا چل جانے کے بعد لوگ یہاں جانے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور اسے بھی باقی ندیوں کی طرح پرادرشید کر دیں گے ایک یوزر نے لکھا پکچر کیوں دکھایا بھائی اب سب جا کے گندہ کرے گا وہیں کچھ یوزر سے ایسے بھی ہیں جنہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنی صاف ندی ہو سکتی ہے ایک نے تو لکھ بھی دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فوٹر شاپ ہے مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں گلت ثابت ہوں گا وہیں کچھ لوگ دلی کے لوگوں کو میگھالے کے نوازیوں سے سیکھنے کی سلا دے رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا دلی والوں کو سیکھنا چاہیے جنہوں نے دلی کو سب سے پردوشید شہر اور یمنا کو سب سے ادھیک پردوشید ندی میں سے ایک بنا دیا اب آپ کی کیا رہا ہے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وکی نیوز نمسکار یہ ہے دریم میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 دیجیٹل نیوز چانل وی کے نیوز راشتر کے نام